دوستو نمسکار مکہ منتری ادف تھاکرے کی طرف سے یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات کے لیے دیے گئے ویبادت بیان پر راجنیتی لگاتار گرماتی ہی جا رہی ہے ایک بار پھر سے نارائن رانے نے ادف تھاکرے پر چوترفہ حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ بہت ہی جلد ادف تھاکرے کا پالا یوگی آدھتنات سے پڑھنے والا ہے کندریہ منتری نارائن رانے نے کہا کہ مہاراستر کے مکہ منتری ادف تھاکرے کو مانہانی کے معاملوں کا سامنا کرنے کے لیے بہت ہی جلد اتر پردیش جانا ہی ہوگا رانے اپنی جن آشیرواد یاترہ کے تحت تٹیہ مہاراستر استحت اپنے گرہ جلے سندو درگ میں ایک جن سوا کو سمبودت کر رہے تھے اسی دوران بھاجپا نیتا اور کندریہ منتری نارائن رانے نے کہا کہ ادف تھاکرے کے خلاب کتھے طور پر یہ کہنے کے لیے مانہانی کے معاملے درج کیے جا رہے ہیں کہ ادف تھاکرے کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کو چپل سے پیٹا جانا چاہیے اب انہیں انوہو ہوگا کہ ادف تھاکرے جانے پر کیسا محسوس ہوتا ہے نارائن رانے نے آگے کہا کہ ادف تھاکرے کس طرح کے مکہ منتری ہیں وہ صرف گھر پر بیٹھ کر کارکرم میں سملت ہوتے ہیں انہیں باہر جانا چاہیے اور اس تھانوں کا دورہ کرنا چاہیے یعنی کہ دوستو نارائن رانے نے ایک طریقے سے چیتابنی بھی دی اور جو ہے انہیں صلاح بھی دیتے ہوئے دکھائی دیئے دوستو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کانپور کی ایک میئر نے یوگی آدھتنات پر دیئے گئے بیوادت بیان کو لے کر مکہ منتری ادف تھاکرے کے خلاب میں کانپور کے ایک تھانے میں شکایت درج کی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ یوپی میں آ کر دیکھئے آپ کو سبق سکھا دیا جائے گا تھاکرے کی طرف سے یوگی پر کی گئی ہمارے یادے ٹپڑی کا ویواد لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے الگ الگ تھانوں میں شکایت درج کروائی ہے اور اب کیندری منتری اور بی جے پی نیتا نارائن رانے نے دعویٰ کیا ہے کہ مانہانی کے ماملے میں اب ادف تھاکرے کو یوپی جانا ہوگا اور سی ایم یوگی کا جو ہے دراصل سامنا کرنا پڑے گا جن آشیروہ دیاترہ کے دوران لگاتار جو نارائن رانے ہیں دوستو وہ مہاراستر کی ادف تھاکرے سرکار پر اکرامک رکھ اکتیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آج ان کی طرف سے دوستو یہ بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا گیا ہے کہ بہت ہی جلد ڈیفیمیشن کے ماملے میں انہیں اتر پردیش جانا ہوگا اور یوگی سرکار کا سامنا کرنا ہوگا تو دوستو جو نارائن رانے کی گرفتاری کروائی تھی مہاراستر کی سرکار نے دراصل اب وہ ان کے لیے گلے کی فانس بنتی جا رہی اور نارائن رانے اب رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک کے بعد ایک چوترفہ حملے کیے جا رہے ہیں مہاراستر کی ادف تھاکرے سرپگار پار تو دوستو جو نارائن رانے نے کہا ہے کہ بہت ہی جلد اتف تھاکرے اتر پردیش پہنچیں گے مانہانی کے ماملوں میں اور یوگی سرکار کا سامنا کرنا پڑے گا اسے لیے کر آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنباد اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوڈیفکیشن آپ کو ملے